ہیلو گائز کیسے ہیں آپ دوستو اکشے کمار جی ہاں دوستو آپ کہہ سکتے ہو اس بار اکشے کمار کے جو فینس لوگ ہیں بھائی خوش ہو جائیں گے تو میں بات کر رہا ہوں اکشے کمار کی لیفٹ اٹھاؤ گے آپ یعنی کی ان کی مووی کی لیفٹ اٹھاؤ گے تو پچھلے تین سال سے سب مووی آپ خوچو فلاوپ ہے جی ہاں دوستو کوئی بھی ایسی مووی نہیں ہے جسے ہم کہہ سکے حالانکہ مووی بہت اچھی بھی ہے بیچ میں مگر درشکوں نے ایک دم سے ایسے اگنور کیا ہے جیسے کی اکشے کمار کوئی ایکٹر بھی ہے جی ہاں دوستو آپ نے حالیہ مووی ایک دیکھی کھیل کھیل میں جس مووی کا بجٹ لگ بگ سو کروڑ تھا اور بلکل بھی یہ مووی آپ کہہ سکتے ہو بیف سے تیف کروڑ بھی کلیکسون ابھی تک نہیں پہنچا ہے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اکشے کمار کو کتنا نہ دیکھنا پسند کر رہے ہیں لوگ جی ہاں دوستو تو کچھ آپ دیکھیں اکشے کمار کی مووی تو کچھ مووی کے کانٹینٹ بہت اچھے ہیں اور کچھ مووی تو ایک دم سے ڈیزاکٹر کہہ لو آپ مطلب ان کا نہ سر نہ پیر ایسا کچھ ہے تو دوستو ایسے ہی ایک پہتری نیوز کہہ سکتے ہیں اس کو جسے ہم خوش ہو سکتے ہیں سن کر جی ہاں دوستو ایک دم سے بڑا کمبیک کہہ سکتے ہیں دوہزار پچیس میں جی ہاں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حالیہ مووی کھیل کھیل میں آئی اور اس مووی کا آتا پتہ کچھ بھی نہیں لگا کہ کب مووی آئی اور کب ڈیزاکٹر ہو چکی ہے مووی جی ہاں دوستو ایسے ہی پچھلے مہینے آئی ایک مووی جس کا نام تھا سرفیرا اس کا بھی پتہ نہیں چلا کب آئی مووی اور کب چلی گئی تو ہر سال کے اندر وہ دو تین مووی لے کے آرہے ہیں پچھلے تین چاہ سالوں سے اور سب مووی ان کی فلوپ جا رہی ہیں تو ایسے ہی میں جو اکشکمار ہے نا بھائی ایک دم سے کنفیوز ہو چکے ہیں کہ بھائی ان کو کیا کرنا چاہیے تو ایسے ہی ایک انٹرویو میں کھیل کھیل کے ایک ایسے ہی پرموشن کے فارم میں ایک آئے تھے اکشکمار تو وہاں پہ کچھ ایک ریپورٹر نے پوچھ لیا کہ بھائی کچھ بڑا کر رہے ہو آپ تو جی ہاں دوستو اکشکمار نے جواب دیا جی ہاں دوستو میری بات چل رہی ہے یعنی کہ ایک بڑا پروجیکٹ وہ کرنے والے ہیں کس کے ساتھ ایکشن کے ڈائریکٹر جس کا نام ہے سدھارت آنند حالانکہ یہ مووی ڈائریکٹ نہیں کرنے والے ان کا خود کا پروڈکشن ہاؤس ہے اس میں وہ مطلب آپ کام کرنے والے ہیں تو آپ یہ دیکھو ڈائریکٹر تو نہیں ہے سدھارت آنند اس مووی کے اندر مگر پنک بلہ کی ریپورٹ کی مانے تو سدھارت آنند کے ساتھ کولیٹ کرنے والے ہیں آکشے کمار جی ہاں دوستو خود پروڈکشن بننے والے ہیں سدھارت آنند اور ان کی وائف اور مووی کے جو ڈائریکٹر ہونے والے ہیں وہ ملن لثریہ ہونے والے ہیں جی ہاں دوستو بہت ہی امدہ ڈائریکٹر کہہ سکتے ہو آپ نے once upon a time مومبئی میں آپ نے دیکھا ان کا ڈائریکشن جی ہاں دوستو مووی ایک دم سے سپر اٹ رہی تھی تو ایسا ہی کچھ سننے کو مل رہا ہے کہ ملن لثریہ ڈائریکٹ کرنے والے ہیں اور پروڈوسر ہونے والے ہیں سدھارت آنند تو یہ مووی اکشے کمار کرنے والے ہیں دوہجار پچیس میں اور پچیس میں ان کی کافی مووی آنے والے ہیں جیسے کہ Welcome to the Jungle اور بہت ساری مووی ہیں ان کی تو دیکھنا ہوگا اس بار دوہجار پچیس میں کیسا کمبیک کرنے والے ہیں کیونکہ دوہجار چوبیس ایک دم سے ان کے لیے فلاف رہا دوہجار تیس بھی ان کے لیے فلاف اور دوہجار بائیس یہ بھی سال ان کے لیے ایک دم سے ڈیوارکٹر رہا کیونکہ ان کی کوئی بھی مووی ابھی تک کہہ لو بڑی بڑی مووی آئیں حالانکہ ایک مووی سے امید تھی جس کا نام تھا جی ہاں دوستو آپ کو بھی بتائے علی عباس جفر نے اس مووی کو ڈائریکٹ کیا تھا بڑے میاں چھوٹے میاں اور اس مووی نے بھی لگ بگ پتر سے سچستر کروڑ کی کمائی کی اور یہ بھی باکس آفیس پر آنڈے مو گر گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکشو کمار کے جو جو ستارہ ہے وہ گردش میں ہے اس ٹائم تو کیا لگ رہا ہے آپ کو صدھارت آنند کیا ان کو ایک بہترین آپ کہہ سکتے ہیں ان کو ایک چامس دینے والے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے مگر یہاں پہ صدھارت آنند اکشو کمار ایک بار آ رہے ہیں فرس ٹائم آ رہے ہیں تو دیکھنا ہوگا کیا اس بار بھی کم بیک ہوگا یا پھر پہلے ہی جیسا ڈیزاستر ٹو ڈیزاستر ہونے والا ہے کیسا لگا ویڈیو کمنٹ کر کے بتاؤ اور اکشو کمار کے فینس کے لیے ایک خوش کبری ہے کہ بہت جیادہ نراث ہو چکے ہیں اکشو کمار کے فینس اکشو کمار سے کیونکہ کوئی بھی مو بھی ان کی بلوک باسٹر سوپر ہٹ تک نہیں پہنچ رہی ہے تو کیسا لگے ویڈیو کمنٹ کر کے جلوی بتاؤ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی